دی وومن یونیورسٹی ملتان میں فال ایڈمیشن دوزار چوبیس کا اعلان کر دیا ہے آج کس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا اس کا انٹی ٹیسٹ کی پریپیاریشن سکولرشپ فی سٹیکچر آن لین اپلائی کا طریقہ کار کس طرح سے اپنے ایڈمیشن کو سیکیور بنا سکتی ہیں کمپلیٹ طریقہ کار آپ کو اسی ویڈیو کے اندر گائیڈ ڈائنس کیا جائے گا اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں چینل کو لازمی سبکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کی ڈسکریپشن کے نیچے ہمارے ورشپ گروپ کا لنک لیا گیا ہے اس کو لازمی جائن کر لیں اس کے اندر آپ کو ڈیلی بیسل پر جوبز اپ ڈیٹ پاس پیپر گیس پیپر یونیورسٹی درمیشن سکولرشپ ہر طرح کی اپ ڈیٹ سے اس کے اندر شیئر کی جاتی ہے تاکہ آپ لوگ گھر بیٹھ کر آسانی سے دیکھ سکیں اس کے پاس اگر آپ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی کسی بھی کالج کے اندر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندرسٹی پریپیریشن کے لیے ہمارے لیا گیا ورشپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا ٹیسٹ پیٹرن، سلیبس، ایم سی کیوز، سوڑ، ام سوڑ، ایم سی کیوز شیئر کی جائیں گے تاکہ آپ لوگ فرس ٹین پہ اپنے ایڈمیشن کو سکیور بنا پائیں تو یہاں پہ دیکھیں دی بومن یونیورسٹی ملکان ایچی سی ریکرگنائز یونیورسٹی جو کہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہے یہاں پہ فیویر کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمیشن نوٹس دوہزار چوبیس کا ہے انتیس جولائی دوہزار چوبیس ایسٹی لاسٹیٹ ہے تو یہاں پہ انڈر گریجویٹ پروگرامز آفر کے جانے والے ایڈی پی ٹو ہیر پروگرامز بی ایس ٹو ہیر پروگرامز مورنگ ایوننگ کے بیٹس جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے پروگرامز یہاں پہ آفر کے جا رہے ہیں ڈاکٹر آف فارمیسی ڈیپلومہ سٹیفیکیٹ ایمیس ایم فل پروگرامز این پی ایچڈی کے پروگرامز یہاں پہ آفر کے جا رہے ہیں اور سٹوڈنٹس یہاں پہ ایزی بھی اپلائی کر کے اپنے ایڈمیشن کو سیکیور بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ سکولرشپ یونیورسٹی جو ہے وہ اویل کرتی ہے پیو سکولرشپ پی بی ایم ایچ ای سی نیڈی بیس سکولرشپ یونیورسٹی نیڈی بیس سکولرشپ کین شپ بریٹس شونسل سکولرشپ میریٹ کیش ایوائیڈڈ سپورٹس اس طرح کے یہ سکولرشپ جو ہے یہ پروائیڈ کرتے ہیں اور ان کی فسیلیٹیز بھی یہاں پہ دی گئی ہیں جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں 29 جلائی 2024 اس کے لاسٹیٹ ہے اپلائی کرنے کی اس کے بعد جو یونیورسٹی اپنا ٹیسٹ لیتا ہے وہ گیٹ جو کہ جرنل ہے ایمیس ایمفیل پی ایڈی پروگرام کے لئے تو یہاں پہ سٹوڈنٹس ہمارے ٹیسٹ کے ذریعے سے بھی آپ پریپیاریشن کر سکتے ہیں اگر آپ ورشپ نمبر پر بھی رابطہ کر کے اپنے ٹیسٹ کے ریلیٹیڈ آپ اپنی اگائی جو ہے وہ پوئی سکتے ہیں اس کے لئے ہم مین ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مین ویب سائٹ دی وومن یونیورسٹی ملتان کی یہاں پہ دیکھیں ایڈمیشن ایڈمیشن نوٹس کے اندر ایڈورٹائزمنٹ جو کہ میں نے آپ کو بتائیا ہے ٹیسٹڈول اینڈ میریلیسٹ کلوزنگ میریٹ پچھلا میریٹ کتنا رہا ہے ایڈمیشن فار انلائن پوٹل تو فیسٹیکچر اینڈ سکولرشپ جو کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکولرشپ کے لئے میں نے آپ کو الڈیڈی بتائیا ہے کہ کون کونسے سکولرشپ یہاں پہ آویل ہو رہی ہے اس کے پاس اس کا فیسٹیکچر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اندر گریڈیوٹ پروگرام پوسٹ گریڈیوٹ پروگرامز کے لئے آپ لوگ فیسٹیکچر دیکھ سکتے ہیں فار ایزمپل میں اندر گریڈیوٹ پروگرامز کے لئے دیکھتا ہوں تو سمپل اسی کو کلک کروں گا تو یہاں پہ اندر گریڈیوٹ پروگرام کا فیسٹیکچر جائے وہ یہاں پہ آ جائے گا یہ لنکس آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن کے نیچے پروائیڈ کیا جائے گا وہی سے کلک کر کے آپ اپنا فیس ٹکچر جائے وہ دیکھ پائیں گے اسی طرح سے بیچلر پروگرام کے لئے دیکھیں یہاں پہ فرس سمیسٹر کی فیس 29,540 سیکنڈ سمیسٹر کی فیس 24,250 فیس ہے اسی طرح سے اون وارڈ ٹوٹل فیس ایک لاکھ نینان میں ہزار تین سور پہ موڑنے کی فیس ہے اور ایوننگ کی فیس دو لاکھ تینہ ہزار پہ جو کہ ایوننگ کی فیس ہے ایڈی پی پروگرام کی ایک لاکھ ایک ہزار نو سور پہ فیس ہے اسی طرح سے ایڈی پی فیفت یر پروگرام ایک لاکھ دس ہزار تین سور پہ ٹوٹل فیس ہے بیچلر پروگرام کے لئے دو لاکھ پچاس ہزار ہے دی فرمیسی کے لئے تین لاکھ انتیس ہزار آٹھ سور پہ ہے اس کی فیس ہے اسی طرح سے بی ایڈ کی ٹوٹل فیس اٹھتٹر ہزار پیا ہے بیئر ٹو پر فائی لیئر کی ایک لاکھ چھبیس ہزار پانچ سو پچاس سپے اس کی پیس ہے جو کہ انڈر گریجویٹ پروگرامز کی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اونلین اپلائی اونلین اپلائی کرنے کے لئے سیمپل ایک طریقہ کہا رہا ہے اگر آپ کو اونلین اپلائی کرنا نہیں آتی تو ہمارے ذریعے سے بھی اونلین اپلائی گھر بیٹھ کر کروا سکتے ہیں یا اپلائی کر سکتے ہیں یہ لنس آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا فارنسل پر میں نے دی فارمیسی کے لئے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے ٹک کیا ہے یہاں پہ انٹریوہ سی این ایسی یہاں پہ دوبارہ سی این ایسی لکھنا ہے ڈیٹ آف برت لکھنا ہے پلیس سپیس پہ کوٹا جو کر اگر کوٹا پہ ہیں تو کوٹا لکھنا ہے لاسٹ ڈگری اپنی لکھنا ہے کہ کس کے اندر آپ کی ڈگری ہے اور میجر سبجیکٹ ان کے لگ کے نیکسٹ کر دینا ہے فردر پروسیڈ کر کے اپلیکیشن کو سبمیٹ کرنا ہے پر فائل پر کریں گے اکیڈمیک ڈیٹیل چوز پروگرام اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپلیکیشن کو سبمیٹ کر دینا ہے یہ ایک طریقہ کار ہے دی بومن یونیورسٹی ملتان کے اندر آن لین اپلائی کا طریقہ کار کے کس طرح سے اپنی اپلیکیشن کو سبمیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی کیوریز ہیں یا کوئی کوششن ہے اس کے ریلیٹڈ تو دین بھی کمینڈ باکس کے اندر لاز بھی پوچھ سکتے ہیں فردر ڈیٹیل آپ کو بتائی جائے گی بیسٹ ویشز بیسٹ اپ لیک کوکہ اللہ حافظ اپنا چاہ رکھے گا